اس وقت ہم بائبل مقدس میں سے ایک نہایت اہم شخص پر غور کریں گے جو کہ نو ہے سید کی نسل اور آدم سے دسویں پشت میں لمک کا بیٹا یہ نام اسے اس لیے دیا گیا کیونکہ لمک نے پیش بینی سے قبل از وقت جان لیا تھا کہ نو کے وسیلہ سے خالق خدا نسل انسانی کو آرام اور تسلی دے گا اور کسی حد تک ادن کی لانت کے اثرات کم ہو جائیں گے اس نہایت بدکار زمانہ میں نو لہسانی طور پر راست باز تھا عالمگی طفان سے ایک سو بیس برس پہلے جب نو کی عمر چار سو اسی برس تھی تو خداوند خدا نے اسے اگاہ کیا کہ میں پانی کے ذریعے دنیا کو تباہ کر دوں گا اس وقت خدا نے اسے ایک بڑی کشتی بنانے کے لیے ضروری ہدایہ دی اور نو نے کشتی بنانے کے اس بھاری کام میں مصروف ہو جانے کے باوجود راست بازی کی منادی کرنے والے کی حیثیت سے لوگوں کو آنے والے خطرناک حالات اور علمیہ سے اگاہ کیا جب زمین پر پانی کا عالمگیر طفان آیا تو اس وقت نو چھے سو برس کا تھا اس طفان سے اس وقت کی دنیا کے تمام لوگ لکمہِ عجل ہو گئے مگر نو اور اس کا خاندان جو کل آٹھ جانے تھی خدا کے فضل سے بچ نکلے پس خدا نے نو اور اس کے خاندان کو برکت دے کر بڑھنے اور زمین کو معمور و محکوم کرنے کا حکم دیا طفان کے بعد نو مزید تین سو پچاس سال زندہ رہا اور نو سو پچاس برس کی عمر میں وفات پائی نو کے نام کا مطلب آرام تسلی ہے نو کی اولاد کا ذکر بائبل مقدس میں تین بیٹوں کی صورت میں ملتا ہے جو کسم، ہام اور یافت ہیں نو کا پیشہ باغبانی اور ترکھان تھا یعنی کشتی بنانے والا اور اس کی بائبلی صفت یہ ہے کہ زمینی لانت سے آرام دینے والا مقدس پاکلام میں اس کا تذکرہ اٹھاون مرتبہ ہوا ہے ہم نو کے کردار پر غور کریں گے نو نہائیت برے اور ناراست زمانہ میں رہتا تھا اور اسی ناراستی کی وجہ سے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی اس باہمی ملاب سے انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا اس محول کے باوجود نو خدا مند خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس کی نظر میں مقبول ہوا جب خدا نے فیصلہ کیا کہ میں انسان کی بدی کے باعث اسے روئے زمین پر سے مٹا دوں گا تو اس وقت ان بدترین حالات میں صرف نو مرد راستباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا نو کردار کے حوالہ سے راستبازی کی منادی کرنے والا شخص بھی ہے نو نے ایک سو بیس سال تک منادی کی اور اتنے ہی برس کشتی کی تیاری میں لگ گئے بے شک کشتی بنانا ایک مشکل اور کل وقتی کام تھا تہم وہ اس کے ساتھ ساتھ منادی کے کام میں بھی برابر مشغول رہا اگرچہ اس نے بڑی دیانداری سے اس زمانہ کے لوگوں کو آنے والے غزب سے اگاہ کیا تہم کسی نے بھی اس کی منادی پر کان نہ دھرا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے خاندان نے اس کی باتوں کو سچ جانا اور طفان سے سات دن پہلے کشتی کے اندر چلے گئے نو کے کردار میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہترین کشتی بنانے والا شخص ہے اس زمانہ میں سب سے بڑی کشتی بنانے والا نو تھا اس نے خداداد مہارت سے نہایت ترتیب کے ساتھ گوپر کی لکڑی سے کشتی بنائی اس کے اندر کوشڑیاں تیار کی تین درجے بنائے دروازہ اور روشن دان لگایا نو کی منادی پر توجہ دے کر اگر وہ خدا کی طرف رجول آتے اور اس کے الہی انتظام کو قبول کر لیتے تو یہ کشتی اس زمانہ کے تمام لوگوں کے لیے توفان سے بچنے کا واحد ذریعہ تھی پس وہ جو کشتی کے اندر چلے گئے ان کی جانے ہلاک ہونے سے بچ گئیں مگر جو باہر رہ گئے انہیں تباہی سے دوچار ہونا پڑا نو کے کردار میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہ اہد کی پاسداری کرنے والا شخص ہے خدا ہون خدا نے نو کے ساتھ دو طرح کا اہد باندھا نو اور اس کے اہل خانہ کے بچاؤ اور تحفظ کا اہد جس کی شرط کشتی بنانا اور اس میں داخل ہونا تھا رو زمین کے تمام انسانوں کو ہلاک کرنے کے بعد نو کے ساتھ یہ اہد باندھا گیا کہ خدا اس کی نسل کو قائم رکھے گا زمین کی تباہی کے لیے پھر کبھی پانی کا توفان نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی خدا جانداروں کو پانی سے دوبارہ ہلاک کرے گا اس اہد کا نشان قوسِ قضاء کو ٹھہرایا گیا کہ خدا اپنی کمان کو بادل میں رکھے گا اور بارش کے بعد اس الہی نشان پر نظر کرنے سے لوگ خدا کے اس عبدی اہد کو یاد رکھیں گے جو خالقِ خدا نے تمام انسانوں سے باندھا تھا نو کی زندگی میں اور اس کے کردار میں خوبصورت بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کتاب فرمان تھا خدا اپنے کام کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنتا اور منتخب کرتا ہے جو فرما بردار ہوں اس کی کامل مرضی کو پورے طور پر جانے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں نو بھی ہر بات میں خدا کا تاب فرمان تھا ایک سو بیس برس تک منادی کرتا رہا کشتی بناتا رہا اور ایک ہفتہ پہلے کشتی میں آ کر اس کا بیٹھ جانا اور طفان کا انتظار کرتے رہنا اور بالاخر طفان کے بعد کشتی سے باہر آ جانا یہ سب کے سب نو کی وفہداری کے واضح ثبوت ہیں